بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری غیر انسانی جبر و استبداد اور ریاستی دہشتگردی کے ذریعے غاسبانہ قبضے کی بھرپور مضمت کرتا ہے نمبر دو یہ اجلاس آزادی کے شہیدوں کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کو یقین دلاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ایک سیاسی اور انسانی علمیہ میں تبدیل ہو چکا ہے کہ مستقل حل اور اسے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جدجہد آزادی میں شریک تمام مجاہدین کی مکمل حمایت سیاسی حوالے سے اخلاقی اور سفارتی حوالے سے پورے عظم و استقلال کے ساتھ جاری رکھے گا یہ اجلاس اقوائے متحدہ اور عالمی طاقتوں پر زور دیتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل اور اقوائے متحدہ کی قراردادوں کے روشنی میں کشمیریوں کے حق خزرادیت کے لیے فوری طور پر اپنا بھرپور کردار ادا کریں بالخصوص گزشتہ دنوں اقوائے متحدہ کی انسانی حقوق کی ٹونسل اور او آئی سی اور برطانی پارلیمنٹ کی آل پارٹی کشمیر گروپ کے سفارشات کے روشنی میں ایک آزاد اور خودمختار کمیشن بنایا جائے جو مقبوضہ کشمیر میں باردی افواج کے جانب سے کی جانے والی غیر قارونی کاروائیوں کی تحقیق کرے نید عالمی انسانی حقوق کی نمائندہ اداروں کو مقبوضہ کشمیر میں دورے کی اجازت دلائی جائے تاکہ اقوام عالم میں بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کیا جا سکے یہ اجلاس تحریک آزادی کشمیر کو کچھلنے کی غرص سے بھارتی افواج کی جانب سے غیر انسانی حج کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کو گزشتہ ستر سالوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے اور اس کے نتیجے میں تقریباً ایک لاکھ سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیے جانے بالخصوص عورتوں کی بے حرمتی نوجوانوں کی گمشدگی اور گمنام قبر جیسے روح فرصہ و آقیات پر عالمی اداروں اور عالمی طاقتوں کی مجرمانہ خموشی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اس زمن میں یاد رہے کہ صرف اکتوبر 2018 میں قابض بھارتی افواج کے جانب سے اقوام متحدہ کے تفویز کیے گئی اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہوئے محض طاقت کا وحشیانہ غیر دانشمندانہ اور غیر انسانی مظاہرہ کیا گیا اور کشمیری نوجوانوں کو آزادی کی تحریک کیلئے آواز اٹھانے پر عسکریت پسند اور دہشدر ظاہر کر کے بے دردی سے بم دماغوں بے رحمانہ فائرنگ سے شہید کیا گیا اور ان کے جسد خاکی کی کھلے عام بے حرومتی کی گئی جس کا مقصد مظلوم کشمیری عوام کی آزادی اور حصول حق خود ارادیت مانگنے کی وجہ سے نشانی بابرت بنانا مقصود تھا تاکہ انہیں اپنے بنیادی حق سے محروم رکھا جائے ہم بھارت کی ایسی تمام ناپاک حکمت عملیوں اور استبدادی حدکنڈوں کی برپور مضمت کرتے ہیں یہ اجلاس نمبر پانچ یہ اجلاس جنوبی ایشیا میں پاک چین اقتصادی رہداری جیسے تمیر المیاد ترقیات منصوبوں کے لیے امن امان اور سازگار ماحول کی زمانت فراہم کرنے کی غرض سے جمہ و کشمیر جیسے دیرینہ مسئلے کو بلا تاخیر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے تاکہ خطے میں دیگر ہمسائے ممالک کسا مل کر غربت جہالت اور دہشتگردی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے اجلاس مسئلے کشمیر پر حکومت سرد مہری کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہوئے حکومت پر واضح کرتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں قومی اور عوامی اموموں کی ترجمانی کرتے ہوئے کشمیر میں ہونے والے وحشیانہ مظالم پر بین الرقامی اداروں میں مقدم کشمیر کو پیش کرے اور بھارتی مظالم سے پوری دنیا کو آشکار کرنے کے لیے پاکستانی سفارت خانوں اور دیگر درائے سے مسئلے کشمیر کو پجاگر کرے نمبر سات یہ اجلاس دنیا پر واشگاف الفاظ میں واضح کر دی جانا چاہتا ہے کہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اس کی کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے امن کے دشمن یاد رکھیں کہ پاکستان ایک ایک بے قوت ہے اور وہ اپنے نظریاتی اور جغرافیہ یہ حدود کی حفاظت اور پاسداری کی برپور صلاحیت رکھتا ہے نمبر آٹھ یہ اجلاس ایک قراردات کے ذریعے سے بھارت کی سیاسی قیادت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ منفی اور مذہبی تنگنظری جیسی سوچ پر نظرسانی کرے اور پرامن بقائے باہمی جیسے ضرور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی طرف سے پیش کردہ تجاویز پر اثر نو حقیقت پسندانہ غور و فکر کرے اور ایک عملی پروگرام ترتیب دیا جائے اجلاس قرار دیتا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنے وسائل کے اعتبار سے با اختیار بنایا جائے اور وہاں مقامی وسائل کا مالک وہاں کے عوام کو تسلیم کیا جائے اور اس حوالے سے ضروری خانون سازی کی جائے اوائیسی کشمیر گروپ اس وقت غیر فعال ہے اسے متحرک اور فعال بنانے کی ضرورت ہے نمبر گیرہ تین فروری کو کشمیر میں حریت کانفرنس نے ہرطال کی اپیل کی ہے اجلاس اس کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں کشمیری قائدین سیاسی طور پر قید کر دیئے گئے ہیں آسیا اندرابی شبیر رحمت شاہ صاحب اور دوسرے جو ان کے تمام رفقہ ہیں اور جو وہاں کے جیلوں میں قید ہیں ان کو فلفور رہا کیا جائے اور میروائز عمر فاروق صاحب شبیر شاہ صاحب یسین ملک صاحب علی گیلانی صاحب یہ سب تقریباً اس وقت گھروں میں نظر بند ہیں یا جیلوں میں ہیں ان سب کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے میں ایک بار پھر تمام قائدین کرام زعماء ملت اور اس کل جماعتی قوم مشاورت میں شریک تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف ہماری عزت افضائی نہیں کی بلکہ مسئلہ کشمیر کی اہمیت کا بھی احساس کیا اور کشمیریوں کی جدجہد آزادی کے ساتھ یک جہتی کا جس پر پور انداز کے ساتھ اظہار کیا ہے انتہائی قابل تحسین ہے میں نے بہت سی کشمیر کے حوالے سے کانفرنسیں اٹینڈ کی ہیں اس پر میں نے شرکت کی ہے لیکن جس طرح سنجیدہ اور پرماؤزگو آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مشاورت کا آپ تمام حضرات نے حق ادا کر دیا ہے اور اس کے لئے بھی میں آپ کا تہجل سے ممنون ہوں